دوستو سناتن ہندو دھرم میں رکشہ بندن کی طرح ہی بھائی دوج کا بھی وشیش مہتب ہوتا ہے اس دن بہنیں اپنے بھائی کو تلق لگاتی ہیں اس دن بھائی کی لمبی عمر اور اجول بھوشے کے لیے پہلے پوجہ کی تھالی فل فول دیپک اکشت مٹھائی سپاری آدھی چیزوں سے سجا لیں اس کے بعد گیکہ دیپک جلا کر بھائی کی آرتی کریں اور سم مرد دیکھ کر تلق عوشے لگائیں تلق لگانے کے بعد بھائی کو پان مٹھائی آدھی چیز عوشے کھرائیں تلق اور آرتی کے بعد بھائی کو اپنی بہن کی رکشہ کا سنکلپ لینا چاہیے اور انہیں اپھار یعنی کی گفٹ عوشے دینا چاہیے پورانی کتھاؤں کے انسار بھائی دوج کے افسر پر جب بہنیں بھائی کو تلق لگاتی ہیں تو بھائی کے جیون پر آنے والی ہر پرکار کے سنکٹ کا ناس ہو جاتا ہے اور اس کے جیون میں سکھ سمردی کی پرابطی ہوتی ہے تتہا اس دن بہن کے گھر بوجن کرنے سے بشیش پھل کی پرابطی بھی ہوتی ہے بھائی دوج کو لے کر ایک پورانی کتھاؤں کافی پرسلی تھے پورانی کتھاؤں کے انسار سورجیو اور ان کی پتنی سنگیہ کو سنطان کی پرابطی ہوئی پتر کا نام یم اور پتری کا نام یمونہ تھا سنگیہ بھگوان سورجیو کا تب سے نہیں کر پاتی تھی ایسے میں وہ اپنی چھایا اتپن کر پتر اور پتری کو اسے سوپ کر مائے کے چلی گئی چھایا کو اپنی سنطان سے کوئی مو نہیں تھا لیکن بھائی بہن میں آپس میں بہت پریم تھا یمنا سادی کے بعد ہمیشہ بھائی کو بوجن پر اپنے گھر بلائیا کرتی تھی لیکن ویستتہ کے کارن یمراج یمنا کی بات کو ٹال دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے کاریوں سے اتنا سمیہ نہیں مل پاتا تھا کیونکہ اپنی بہن کے آئے آدھا کر کے بوجن کر سکے لیکن بہن کے کافی جد کے بعد کارتک ماس کے شکل پکس کی دوتیا کو یمنا سے ملنے انہیں گھر پہنچے یمنا نے ان کا سواگت صدکار کر ماتے پر تلک لگا کر بوجن کر آیا بہن کے آدھا صدکار سے پرسن ہو کر یم دیو نے انہیں کچھ مانگنے کو کہا تب ہی یمنا نے اپنے ہر سال اسی دن گھر بلانے کا بردان مانگا یمنا کے اس نویدن کو سویکار کرتے ہوئے یم دیو نے انہیں کچھ آبوشن اور اپار بھی دیئے مانتا ہے کہ اس دن جو بھائی بہن سے تلک کرواتا ہے اسے کبھی بھی اکال مرتیو کا بہن نہیں ہوتا ہے اس دن کو یم دوتیا کے نام سے بھی جانا داتا ہے اور ساتھی اس دن جدی کوئی بھی اکتی چھوٹے چھوٹے اپائے کر لے تو یمراج کے بھیس مکتی کے ساتھ ساتھ لکسمی کی پراکتی بھی اوشے ہو سکتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی جبردست اپائے بتانے والے ہیں جسے کرنے ماتر سے آپ کے جیون کی سبھی سنکٹوں کا ناس ہوگا ہر پرکار کے بھیسے مکتی ملے گی پتروں کو ترپن بھی ملے گا اور ساتھی ساتھ گرمے ماتا لکسمی کا آگمن میں بشے ہوگا دوستو اگر آپ اپنے کسی پرانے دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اسے بلکل برباد دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کوئی بھی انسان جس نے آپ کے جیون میں بہت برا کچھ کیا ہو آپ کا جیون ہی نرک بنا دیا ہو بہت برا یعنی کہ اتنا برا کی آپ کی جان پر ہی بنائی ہو یا پھر کسی نے آپ کو ایسا دھوکہ دیا ہو کہ اس دھوکے کے گم میں آپ کا جینا ہی دربر ہو گیا ہو یا پھر ایسا کوئی انسان یا پھر آپ کا کوئی دشمن کہیں جو کی آپ کے کاریوں کو خراب کرتا ہے بنتے بنتے کاریوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے آپ کے خلاف جلن رکھتا ہے اور بے وجہ آپ کو پریشان کرتا ہے ایسا انسان ہی کہلاتا ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن ایسے بیقتی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پریوار کے لیے بھی خطرہ ہوتے ہیں ایسے ہی کسی بیقتی کو تباہ یا پوری طرح سے برباد کرنے کے لیے آج کا یہ ٹوٹکا یہ اپائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کا جو اپائے ہم آپ کو ماتش کے دوارہ کرنے والا بتائیں گے یہ بہت ہی شکتی شالی ہے اس اپائے کو پوری طرح سے دیکھیں وہ پوری طرح سے جانکاری پرابت کریں وہ انت میں ہم آپ کو ایک منتر بھی بتائیں گے اسے بھی کرپیا کر کے پوری طرح سے سن لیں کیونکہ بنا اس منتر کے یہ اپائے کارے نہیں کرتا ہے یہ اپائے بہت ہی پرچند ہے آپ کو کہیں بھی یہ اپائے سننے کو یا دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ جلدی سے کوئی بھی بھی بیقتی اپنے کسی بھی بھکت کو یا پھر اپنے جاتک کو یہ اپائے جلدی سے نہیں بتاتا ہے کیونکہ یہ اپائے بہت ہی سرالفدی سے ہو جاتا ہے لیکن وہیں یہ بہت زیادہ خطرناک وہ سکتی شالی بھی ہے خطرناک آپ کے دشمن کے لیے اور سکتی شالی آپ کے لیے ہوتا ہے جب دشمن سے بدلہ لینے کے سبھی مارک بند ہو جاتے ہیں تب اس اپائے کا پریوک کیا جاتا ہے دوستو ماچس کی ڈبی ماترہ سے یہ اپائے ہو جاتا ہے اور جو چیز میں رکھنی ہے اور جو منطر آپ کو بولنا ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کرپیا کر کے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں جائے بجرنگ بلی ایک بار آوشے لکھ دیں کیونکہ کوئی بھی صوبہ کارے کرنے سے پہلے ایک بار بھگوان کا نام لینا اتھی آوشک ہوتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں ایسے ہی جوردست ویڈیو جن سے آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھ میں جیون سبتہ میں کسی بھی دن جس دن آپ کے پاس سم транھ Skriya کو کرنا چاہتے ہیں اُس دن آپ اس اُپائے کو کر سکتے ہیں اس Skriya کو کرنے کے لئے کوئی عو실�ہ نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے ہو کر جیسے بھی چاہیں اس عوستہ میں اس Skriya کو کر سکتے ہیں اوستح نہیں ہے آپ چاہیں تو اسے بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے ہو کر جیسے بھی چاہیں اس اوستح میں شکریہ کو کر سکتے ہیں اب آپ کو اپنے گھر سے ایک ایسی مچس کی دبی لینی ہے جو کی پہلے سے ہی استعمال کی جا رہی ہو لیکن پوری طرح سے کھالی نہ ہو بس استعمال کی جا رہی ہو اس کی کچھ تیلیاں پہلے سے ہی اپیوگ میں لائی جا چکی ہو اگر آپ کی پرانی مچس میں تیلیوں کی سنکھیا جادہ ہے تو آپ اس میں سے کچھ تیلیاں نکال کر دوسری کسی دبی میں ڈال دیں کیونکہ آپ کو ہم کچھ سامنگریوں کے بارے میں بتائیں گے جو کی آپ کچھ مچس کی دبی میں رکھنی ہے اس کی جگہ بنا لینے اور کچھ مچس کی تیلیاں نکال کر کہیں اور اس کو رکھ دیں اب آپ کو گیارہ دانے رائی کے لینے ہیں اور اسے اپنے مستق کے اوپر لگا کر تین بار اوم اوم اور اوم کا جاب کرنا ہے اس کے بعد ان گیارہ دانوں کو آپ اس ماچس کی ٹبی میں ڈال دیں اور اوپر سے ایک چھٹکی سندور چھڑک دیں اب دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کاغج لینا ہے اور کاغج پر کالے رنگ کے پین سے یا پھر کالے رنگ کے سکیچ پین مار کر یا پھر کالے رنگ کی سیاہی سے آپ کو اپنے دسمن کا نام لکھنا ہے چاہے آپ کو اس کا پورا نام نہ بھی پتا ہو جتنا بھی نام پتا ہے بس اس جختی کو یاد کرتے ہوئے اس دسمن کا نام لکھ دینا ہے اور اس کاغج کو موڑ کر کے اس ماچس کی ٹبی میں ہی ڈال دیں اس کے بعد آپ اس ماچس کو چاہیں جس بھی سمیں چاہیں اسی سمیں اگلے دن ایک گھنٹے بعد یا جب بھی آپ کو سمیں لگے تب آپ اس ماچس کی ٹبی کو لے کر جانا ہے اپنے گھر سے باہر کسی بھی دیوار کی آڑ میں یا پھر کسی بھی کھلے ستھان پر جہاں بھی آپ کو سمسان جگہ دیکھیں وہاں پر جہاں آپ کو کوئی ٹوکے نہیں وہاں پر آپ کو چھوٹا سا کھڑا کر کے آپ کو اس میں اس ماچس کی ٹبی کو دوا دینا ہے دوا دینے کے بعد اس کے اوپر سے تھوڑی مٹی ڈال کر تین بار اس ماچس کی ٹبی کے اوپر سے لات مارنی ہے اور بینا پیچھے مڑے اپنے گھر واپس آ جانا ہے بس اتنا سا اپایا آپ کو کرنا ہے اب گھر واپس آ جانے کے بعد آپ کو اپنے گھر کے بستر پر کھاٹ پر یا بیٹ پر جہاں بھی آپ بستر ہے وہاں لیٹ کر کے آنکھیں بند کر کے آپ کو یہ منتر کا اچارن کرنا ہے منتر دھیان پور وقت سنیں اور ویڈیو کو کہیں بھی روک کر کے اس منتر کو کہیں لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ منتر بولتے وقت کوئی بھی گلتی نہ ہو آپ پہلے منتر کو یاد کر لیں اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس منتر کو تین بار یا سات بار بولیں منتر اس پرکار ہے اوم ریوم اور اپنے شطروں کا نام لیتے ہوئے بولیں منتر ایک بار پھر سن لیں دوستو اوم ریوم اس کے بعد آپ کو اپنے دسمن کا نام لینا ہے اور پھر منتر کا اچارن آگے پھر شروع کرنا ہے جس پرکار سے آپ کے دسمن کا نام ہے راوان تو آپ بولیں گے بس اتنا ماتر اپائے کرتے ہی آپ کے دسمن کی چاروں اور سے بربادی شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے دسمن کٹنے ٹیک دیں گے تو آپ کو زندگی میں کابیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولی تنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدے میں اجازہ دھنے بات کمنٹ بوکس میں لکھتے رہیں جائے بجرنگ بلی